ان کے وہاں سے نکلا کرونا وارس لگ بک پوری دنیا کو اپنی زد میں لے چکا ہے پورے ویچ میں کرونا کا خوف ہے لیکن لگتا ہے کہ چین سے ایک اور وارس لوگوں میں ڈر پیدا کرنے کو تیار ہو چکا ہے کرونا وارس کی مار سے جوج رہے چین کے جنان پرانت میں ایک ویکتی کی ہنٹا وارس سے موت ہو گئی آپ کو بتائیں گے کہ ہنٹا وارس کیسے فیلتا ہے اور کیا یہ کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پیڑیت ویکتی کام کرنے کے لیے بس سے شاگون پرانت لوڈ رہا تھا اسے ہنٹا وارس سے پوزیٹیو پھائے گیا بس میں سوار 32 انیے لوگوں کی بھی جانچ کی گئی جن کے ریپورٹ کا خلاصہ بھی تک نہیں ہوا ہے وہیں چین کے سرکاری سماچار پتر گلوبل ٹائمز نے اس گھٹنا کی جانکاری دی اور بتایا کی کہ اس طریقے سے ہنٹا کی وجہ سے ایک ویکتی کی موت ہوئی اور اس سے سوشل میڈیا پر بوال مچ گیا ہے بڑی سنگے میں لوگ ٹویٹ کر کے یہ ڈر جاتا رہے ہیں کہ یہ کہیں کورونا وارس کی طرح ہی مہا ماری نہ بن جائے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر چین کے لوگ جانوروں کو زندہ کھانا بند نہیں کریں گے تو یہ سب ہوتا رہی گا لیکن اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہنٹا وارس کہاں سے آیا اور کیسے فیلتا ہے ویشے شکلوں کا مانا ہے کہ کورونا وارس کی طرح سے یہ ہنٹا وارس گھاتک نہیں ہے کورونا کی فیپریت یہ ہوا کے راستے نہیں فیلتا یہ چوہے یا گلہری کے سمپرک میں انسان کے آنے سے فیلتا ہے سینٹر فورڈ ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق چوہوں کی گھر کے اندر اور باہر کرنے سے ہنٹا وارس کے سنکرمن کا خطرہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی سوست ویکٹی بھی ہے تو وہ ہنٹا وارس کے سمپرک میں آتا ہے تو اسے سنکرمنت ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے لیکن راحت کے بات یہ کی کورونا وارس اتنا خطرناک نہیں اور یہ حواظ